موسیقی آداب ناظرین کشمیر ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سید عباس مہدی پیش کریں گے ریاست کے تینوں خطوں کی تمام اہم خبریں لیکن سب سے پہلے نظر سرخیوں پر برک کی چٹان گرنے سے گریز اور کپوڑا سے حفاظتی دستوں کے پانچ جوان لا پتہ راستری رائفل کے تین اور دوگرہ ریجیمنٹ کے دو جوانوں کی رات سے جاری ہے تلاش بارکوٹ علاقے میں جمی پانچ فٹ موٹی برف کی پرد نابالک کو ملٹنٹ بنانے کی کوشش کو گاندر وال پولیس نے کیا ناکام پاکستانی دہشتگرد سوشل سائٹ کے ذریعے کر رہے تھے نابالک بچے کی برین واشنگ کاؤنسلنگ کے بعد پولیس نے بچے کو کیا والدین کے حوالے سیم محبوبہ مفتی کے چھوٹے بھائی کو مل سکتی ہے کیبنٹ میں جنگہ ٹوریزم منسٹر بننے کے لگائے جا رہے ہیں قیاس پارٹی کی جانب سے گرین سگنل ملنے کا انتظار پنچائتی انتخابات پر غیر یقینی کا ماحول برقرار گورنر اور مرکز ندی سیم کو جلد از جلد انتخابات کرانے کی ہدایت مرکز ندی جنوری تک کی ڈیڈ لائن اور جمہو کشمیر میں بھاری برف بھاری کے سبب معامولات زندگی متاثر قومی شہرہ اور ویشنو دیوی ہیلیکاپٹر سرویس بند انتظامیہ جھٹا راحت رسانی اور بلٹن کی شروعات کرتے ہیں دو بوڑی خبر سے گوریس کے باکٹور ایریا میں برف کی چٹان پھسلنے کے سبب ہندوستانی فوج کے پانچ جوان لا پتہ ہیں ابھی تک ان جوانوں کا کوئی پتہ نہیں چل پایا تینوں جوان بارپورٹ میں 36 آر آر کیمپ میں تینا تھے گزشتہ رات باندی پورا زلے میں بھاری برباری ہوئی تھی برباری اکمی شدید تھی کہ کیمپ اور اس کے آس پاس پانچ پٹ موٹی برف کی پرتیں جمی ہوئی ہیں نہیں کپوارا کے نوگام سے بھی دو سیکیورٹی اہلکار کے غائب ہونے کی خبر ہے دونوں جوان دوگرا ریجمنٹ کے بتایا جا رہا ہے لا پتہ جوانوں کی تلاش جاری اور باندی پورا سے اس وقت ہمارے ساتھ مزید تفصیلات کے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد بھٹ شہزاد ظاہر سی بات ہے موسم بدل رہا ہے تو حالات بدل رہے ہیں برف ایسے حالات میں پھسلتی ہیں چٹانے کھسکتی ہیں یہ واقعہ یہ حادثہ کس وقت پیش آیا اور جو لا پتہ ہیں ان کی تلاش کے لیے کس سطح پر تلاشی جاری ہے جی بلکل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹے سے وادی کشمیر میں بارب باری اور پارشن کا سلسلہ جاری ہے وہی باندی پورا کے گریز تحصیل میں پچھلے چوبیس گھنٹے سے کافی بارب باری ہوئے ہیں بتایا جارہا ہے کہ تلیل کے علاقے میں چار فٹ سے قریب بارب باری ہوئے ہیں اور داور میں گریز میں نہیں شہزاد یہ بتائیے کہ ان کی تلاشی کس سطح پر جاری ہے اور کیا امید ہے کہ جو جوان لا پتہ ہیں وہ واپس مل جائیں گے جی بلکل جب ہمیں ہماری بات پچھلے سے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ چھتیس آرہ سے تین جوان لا پتہ ہیں بکتور ایریا میں جو بلکل ایلو سے کی قریب ہے ان کی تلاش بلکل جاری ہے ابھی تک کافی فوجی جوان اس میں لگے ہوئے ہیں اور جو تین جوان لا پتہ ہیں انہیں لیس نائک پرمین اور ریسلمن شیوپنگ اور ریسلمن مرتی آنا لا پتہ ہیں تو تلاشیہ ابھی جاری ہے تو ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شہزاد بھٹ ہم سے جڑنے کے لیے ہم سے بات کرنے کے لیے اور اسی خبر پر کپوڑا سے جڑ رہا ہے ہمارے ساتھ اجاز احمد خان کپوڑا سے بھی دو سیکیورٹی اہلکار لا پتہ ہیں یہ بتائیے کہ جب معلوم ہے کہ حادثہ ہوتا ہے ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو کیا حفاظت کے کوئی انتظامات کیے جاتے ہیں اجاز کیا آپ ہمارا سوال سن پا رہے ہیں جی میرا سوال یہ ہے کہ جب پتا ہے کہ ایسے جب موسم میں تبدیلی آتی ہے تو برف اپنی جنہاں چھوڑتی ہیں تو ایسے حالات میں حفاظت کے انتظامات کیے جاتے ہیں ایسے حالات میں حفاظت کے ایک کڑے انتظامات کیے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو نوگام سیٹل کے ایرے کے جو ہم بات کر رہے ہیں نوگام سیٹل کے ایرے کے نازی کے ایرے پڑتا ہے جان سے لگ بگ چار سے پہنچ پر کی برہ ریکار کی گئی ہے کل شام کی بات اگر کرے کہ وہاں سے دوگرہ کے دو رجمنٹ کے جوان جو ہیں سنیل اور گوشل کمار پیوں کے ایولانس کے زیادہ میں آگئے ہیں ٹھیک ہے شہزاد بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے کشتوار اور ڈوڑا کے ساتھی چناب ویلی میں وزیرالہ محبوبہ مفتی کی عوامی رابطہ مہم اختدام پذیر ہو چکی ہے ڈوڑا میں ان کا عوامی دربار تاریخ ساز رہا ریاستی تاریخ میں اسے اب تک کا سب سے طویل انٹریکشن سیشن کہا جا سکتا ہے وزیرالہ نے رات ڈیڑھ بجے تک مختلف وفود سے ملاقات کی اور ان کی شکایت اور مطالبات کی جانکاری حاصل کی صبح ساڑھے دس بجے سے شروع ہوا دربار رات ڈیڑھ بجے تک جاری رہا اس دوران انہوں نے صحت سڑک تعلیم اور کھیل سے جڑے کئی پروجیکٹ کے لیے لاکھوں روپے دینے کا اعلان کیا اس مہم کے دوران وزیرالہ گزشتہ ایک مہینے میں ریاست کے مختلف حصوں کے ہزاروں لوگوں سے ملاقات کر چکی ہیں تمام دوروں میں ان کے ہمراہ مقامی رکن اسیمبلی وزراء اور مقامی انتظامیہ کا پورا عملہ ساتھ رہا وزیرالہ کی اس مہم کو عوامی سطح پر کافی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے زیادہ تر میٹنگ میں لوگوں کی شکایت یکسار نویت کی رہی لوگوں نے اپنے علاقوں میں سڑک پانی بجلی صحت اور تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کا مطالبہ کیا آپ کو بتا دیں کہ ریاست میں عوامی دربار کی روایت مرہوم شیخ عبداللہ نے شروع کی تھی محبوبہ سمیت دیگر وزراء آلہ نے بھی اس روایت کو جاری رکھا ہوا ہے دوڑا دورے کے دوران سیم کو اس کی افادیت کا حساس ہوا دورے کے اختتام پر انہوں نے ٹوئٹ کے ذریعے شیر کشمیر کے انتظامی سالحیت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد پتا چلا کی شیخ عبداللہ نے دوڑا سے ہی عوامی دربار کی شروعات کیوں کی اور ریاست میں خاندانی سیاست کی بھی پرانی روایت رہی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی شروعات بھی عبداللہ فیملی نے کی تھی اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مفتی خاندان اسے آگے بڑھانے میں لگا ہوا ہے خبروں کے مطابق مفتی خاندان سے ایک اور شخص کیبنٹ میں شامل ہو سکتا ہے کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی پی میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ اپنے چھوٹے بھائی تصدق حسین کو وزارت میں شامل کرنے پر غور و خوص کر رہی ہیں حالانکہ فیصلے پر آخری مہر پارٹی لیڈران سے مشورے کے بعد ہی لگے گی لیکن ایسی بھی خبر ہے کہ سی ایم کے اس فیصلے پر پارٹی میں اتفاق رائے نہیں پائی جاتی بعض لیڈر ممکنہ فیصلے کے تعلق سے ناراض بتایا جا رہے ہیں پارٹی ذرائع کے مطابق تصدق حسین کو وزیر سیاحت بنایا جا سکتا ہے خبر کے باہر آنے کے بعد وزیر اعلیٰ کی تنقید بھی شروع ہو چکی ہے نیشنل کانفرنس نے اسے خاندانی سیاست کا ظالمانہ مظاہرہ قرار دیا ہے اور اس تمام خبر پر تفصیلات کے ساتھ ہمارے شنگر بیورو چیف سید تجمل جوڑ چکے ہیں تجمل پہلا سوال ایک بڑا ہی دلچسپ سوال یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس نے یہ الزام لگایا ہے کہ خاندان کو کنبہ پرستی کو سرکار بڑھاوا دے رہی ہے عباس جمع کشمیر میں خاندانی سیاست کی ہم بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ جنوبی سوت ایشہ سے لے کر پاکستان اس کے بعد ہندوستان میں آئیں تو خاندانی سیاست کے بغیر سیاسی نقشہ ہی نامکمل سا لگتا ہے لیکن جن حالات میں مفتی محمد سعید انتقال کر گئے اس کے بعد محبوب مفتی نے تخب نشینی سنبھالی اس کے بعد منسٹروں اور اندر جو ماحول ہیں مجھے لگتا ہے کہ گراؤن سطح پر سب کچھ چیز تھاگ نہیں حالانکہ جب بھی آپ الائنس میں ہوتے ہیں میرا سوال یہ تھا میرا سوال یہ تھا کہ نیشنل کانفرنس کس مو سے یہ الزام لگاتی ہے پی ڈی پی پر کی پی ڈی پی کنبہ پروری کو کنبہ پرستی کو فروغ دے رہی خود ان کی تاریخ ہے شیخ عبداللہ پھر ان کے بیٹے پھر اس کے بعد عمر عبداللہ یہ پوری ایک نسل پرستی ہے یہ کنبہ پرستی ہے پہلا سوال تھا یہ دوسرا سوال یہ ہے جو بہت اہم ہے کہ تصدق حسین کا کیا پولٹیکل بیگراؤنڈ ہے کیا یہ کہ وہ محبوبہ مفتی کے بھائی ہیں مفتی محمد سعید کے بیٹے ہیں یا پھر وہ پولٹیکل سطح پر سرگرم رہتے ہیں پولٹیکلی وہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں دیکھیں پہلا سوال ہے کہ نیشنل کانفرنس کی جو تاریخ ہے وہ بس اب کے سامنے ہیں جہاں آپ نے ذکر کیا کہ مرہوم شیخ محمد عبداللہ اس کے بعد عمر عبداللہ تک یہ جو سلسلہ تھا یہ جاری رہا اور کامیابی کے ساتھ جاری رہا اس کے بعد آج ان کا یہ الزام کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کن اصولوں کے تحت تصدق مفتی کو کابینہ میں جگہ دے گی اس کے بعد محکمہ سجاہت کا قلم دم سونپا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کو خون ورک کر کے آنا چاہیے تھا کیونکہ ریاست جمہ کشمیر میں یا ہمارے جنوبی کشمیر سے لے کر متعدد علاقوں میں جب مفتی محمد سعید کا انتخال ہوا اس کے بعد پارٹی نے سوچا کہ سرداج مدنی جو کی ان کے مامو جی ہیں وہ پارٹی کی خمان سمال سکتے ہیں اس کے بعد ایک تسلسل ابھی برقرار ہے شاید یہ فیصلہ آ سکتا ہے پارٹی کی طرف سے جب وکرم یا دیتے سنگھ نے جب کابینہ جب انہوں نے ایمل سی کا جو عہدہ تھا اس سے صفحہ دی دیا اس کے بعد ایک ایمل سی کی جو نشست ہے جو کی نومنیشن پہ ہوگی پی ٹی پی کے پاس ہے اور قیاس آ رہے ہیں کہ شاید مفتی تصدق جو ہے اس زمداری کو نبائیں گے وہی دوسری طرف جمہ کشمیر میں اگر ہم بات کریں نیشنل کانفرنس لگاتاری الزامات آیت کرتی ہے کہ پی ٹی پی کے خاتے میں سب کچھ چھیک ٹاک نہیں ہے اور اس طرح سے کمبہ پروری کو وہ لوگ فروغ دیتے ہیں جمہ کشمیر میں سیاست کو ہم نے دیکھا ہے نزدیک سے دیکھا ہے اور مفتی محمد سعید کے انتقال کے بعد اگر محبو مفتی نے وزیرالہ کی کرسی سمالی اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کے جو بیشتر لیڈران ہیں وہ اتفاق رائے بنا رہے ہیں اس معاملے پر کہ تصدق مفتی کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے وہ سنیمیٹو گریفہ رہے ہیں اور بولی وود ہالی وود میں کام کیا ہوا ہے اس کے بعد کیونکہ ایک رگے سی ہے مفتی محمد سعید کی خاندان میں جو سیاست ہے وہ کوٹ کوٹ کر بڑی ہے اور شاید ایسا بھی ممکن ہے کہ دور حاضر میں بہت جلد وہ مل سی اس کے بعد وزیر بنائے جا سکتے جس کے لئے پارٹی کے سینر اہدداروں کا جو اتفاق رائے ہیں وہ بلکل یقصہ ہے اور سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے پارٹی نہ صرف مستقم ہوگی بلکہ جنوبی کشمیر میں جو کھویا ہوا وقار اس وقت ہے جو کریڈیبلٹی یا ساکھ پارٹی کی تھی تجمع بہت کم الفاظ میں ایک سوال اور اس کا جواب چاہیے کہ کیا اس کے پیچھے کیا منشاہ ہے سرکار کی کیا اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یا محبوبہ مفتی سرکار اور پارٹی دونوں میں اپنی پکڑ کو مضبوط کرنے کے لئے اپنے بھائی کو لانچ کر رہی ہیں جس کا کوئی سیاسی سطح پر کس کی پکڑنا ہو عباس آپ کے پاس بلکل واضح طور پر ہے کہ جب دارہ کمیت کا رمیبر پارلیمیت پہ وہ استفاہ دے کے چلے گئے مضبوط اور حسین بیگ ابھی پارٹی کے کافی حساس معاملات خود دیکھتے ہیں اس کے بعد جنوبی کشمیر میں انتخابات نہیں ہو سکے جس کے لئے سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال ہمارے سامنے ہیں اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بیشتر لیڈان جو پارٹی میں الیکشن ہارے تھے انہیں وائس چیئرمن نامزد کیا گیا وہ اس وقت ایک نہیں بلکہ دو دو عہدو پر کام کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک سیسا یہ بھی ہے بہت بہت شکریہ سید تجمعل ہم سے بات کرنے کے لئے اور تمام روشنی ڈالنے کے لئے تمام جانکاری پر رخ کرتے ہیں انگلی خبر کا جمع کشمیر پولیس اس وقت دو محاص پر ایک ساتھ کام کر رہی ہے ایک طرف ریاست سے ملٹنسی کے خاتمے کے لئے آپریشن آل آؤٹ چلائی جا رہا ہے تو دوسری جانب مقامی ملٹنٹ کو مین اسٹریم میں لانے کے لئے آپریشن آؤٹریچ کی شروعات کی گئی ہے اس محیم کے تحت گزشتہ دنوں شوپیا سمیہ جنوبی کشمیر کے دیگر ازلام پولیس نے ان لوگوں سے ملاقات کی جن کے لڑکے ملٹنسی کی راہ اختیار کر چکے ہیں سینئر افسران اب تک ایسے سو اہل خانہ سے ملاقات کر چکے ہیں ڈی جی پی اس پی وید نے کہا کہ آؤٹریچ پروگرام صحیح سمت میں چل رہا ہے اور جلد ہی اس محیم کو وادی کے دوسرے ازلام میں بھی شروع کیا جائے گا واضح ہو کہ اب تک ماجد خان سمیت چار مقام میں ریٹنٹ تشدد اور انتہا پسندی کی راہ تر کر کے مین سٹریم میں داخل ہو چکے ہیں اور انتظامیاں انہیں نارمل زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کا تعاون کر رہی ہے ڈی جی پی نے اس سلسلے میں مقام ملٹنٹ کے اہل خانہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے عزیزوں سے مین سٹریم میں واپس لوٹنے کی اپیل کریں ڈی جی پی کا کہنا ہے کہ شوپیاں میں ملٹنٹ کے اہل خانہ سے پولیس افسران کی ملاقات حوصلہ افضا رہی اور اس کے مضبط نتائج نکلنے کی امید کی جانی چاہیے آپ کو بتا دیں کہ پولیس فورس کی یہ مہم وزیراعلا محبوبہ مفتی کے اس بیان کے بعد شروع ہوئی جب انہوں نے یہ کہا کہ ملٹنٹ کو مار کر ملٹنسی کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا اور پولیس فورس کے لیے یہ مہم آسان بھی نہیں ہے کبھی کبھی انہیں تشفیشناک صورتحال سے بھی گزرنا پڑتا ہے جیسا کہ گاندربل میں ہوا سیکیورٹی فورس نے ایک ایسے نابالغ لڑکے کو گرفتار کیا جو ملٹنٹ گروپ میں شامل ہونے والا تھا پولیس نے توحید چوک سے اس وقت گرفتار کیا جب انہیں اس کی حرکت مشتبہ لگی اس اس پی گاندربل کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ پاکستانی دہشتگرد اسے ورغلانے کی کوشش کر رہے تھے پولیس نے لڑکے کی کاؤنسلنگ کر کے گھر والوں کو سوب دیا اور والدین سے گزارش کی ہے کہ بچے پر نظر رکھیں یہ ایک پاکستانی ملٹنٹ کے کنٹیکٹ میں تھا ویہا وٹس ایپ اور اس نے اس کو لیور کیا ملٹنسی جوائن کرنے کے لیے تو ہم اس کو ٹریک کر رہے تھے اور آج سوارے ہم نے اس کو ملٹنسی رینک کو جوائن کرنے کے لیے جا رہا تھا تو ہم نے اس کو پکڑ لیا بچ میں تو یہ ایک اچھی کامیاب بھی ہے ایک بچہ جو ہے گلت راستے بھی جانے سے ہم نے رکا تو ہم پیرنٹس سے اپیل کرتے ہیں کہ بچوں پر نظر اکھیں کہ آج کل جو وٹس ایپ اور جو سوشل میڈیا کا استعمال ملٹنس کر رہے ہیں تاکہ یہاں کے ینگ جنریشن کو علیور کر کے ان کو اسائنمنٹ دیتے ہیں تاکہ یہ بیپن سنیچنگ کریں اور اس کے بعد ملٹنسی رینک کو جوائن کریں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے بچے جو ہے اس بات سے دور رہیں اور ہماری کوشش ہے کہ یہ اچھے رات کی طرف گامزر ہے ہم اس بچے کا جو ہے فیوچر بھی دیکھیں گے ہم چاہیں گے کہ یہ کہیں پر سیٹل ہو اور نوجوانوں کو مین سٹریم ملانے میں وادی میں تینات آرمی اور سی آر پی اف بھی اپنا پورا تعاون کر رہی ہے اس کے لیے سپورٹس کو خاص طور سے استعمال کیا جا رہا ہے سی آر پی اف کی اس کوشش پر بات کی ہمارے نمائندے راجن نے ڈی جی سی آر پی اف جمہ کشمیر زون اس ان شروہستوں سے جس طرح سے مرکزی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ جمہ کشمیر کے یوہوں کو کھیل کے پرتیوں کا رجحان بڑھایا جائے اور ان کو دیش کے لیے وہ ترقی میں حصہ بن سکے اس کے لیے کوشش کی جائے وہی مہیم سی آر پی اف نے بھی چلائی ہے فوٹبول ٹورنمنٹ کے ذریعے جمہ کشمیر کے یوہوں کو بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں ان کو صحیح راستہ دکھایا جائے گا اس پر بات کرنے کے لیے سپیشل ڈی جی سی آر پی اف مصدر موجود ہیں سر کیا کوشش کیا ہے اس فوٹبول ٹورنمنٹ اور کھیلوں کے پر ذریعے کیا کوشش آپ کی دیکھیں ایک تو اس کی جو ڈائریکٹ بات جو دماغ میں آتی ہے کہ اس طریقے سے جو ایسے یو آئیں جن کو اپنی پرتیبہ دکھانے کا موقع کم ملا ہے وہ پرتیبہ دکھا سکتے ہیں اور ایسے جو چھپے وے ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے تاکہ وہ سٹیٹ سین میں نیشنل سین میں انٹرنیشنل سین میں آگے بڑھ سکیں اور دوسرا ہمارا اس کا جو مقصد دیئے ہے کہ ایسے یوز جو صحیح راستے پہ ہوں گے تو اس وہ نیشنل ریکنسٹرکشن میں دیش کو آگے بڑھانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں ہمارے تو ہم یوز کو کے خلاف جو لائن آرڈر اور انٹی انسیجنسی جو ہم کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وہ پوزٹیو ڈیریکشن میں آگے بڑھیں ان کے ساتھ ہمارا پوزٹیو انگیجمنٹ رہے ہیں سر ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ پتھر بھازی کی گٹناوں میں گھاٹی میں کمی آئی ہے آپ کو لگتا ہے اس وقت یوت جو ہے کشمیر میں وہ چین چاہتا ہے بلکل جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یوت اور جو ماتا پتا ہے جو آم ناگرک ہے اس نے ملٹنسی کو نکار دیا ہے سر جس طرح سے اس وقت بار باری بھی شروع ہو چکی ہے کیا ڈیریکشن دی گئی ہیں ایولانچ کو لے کے کیسے ایر پیف کے کئی جوان ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں جہاں پر ایولانچ کا خطرہ رہتا ہے کیا ڈیریکشن دی گئی ہیں دیکھیں ڈیریکشن تو لانگ ٹرم ڈیریکشن ہیں کی اپنے کو سیف بھی رکھیں اور اپنے کو سیف رکھتے ہوئے ہم کسی بھی آم ناگرک کو ہلپ کر سکیں ان کو ہم سیف کر سکیں ان کو سیفٹی پروائیڈ کر سکیں اس کے لیے انسٹرکشن بار بار ہم دوراتے رہتے ہیں سر ایک آخری سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ویشنو دیوی کی سلکشہ کا جو جمعہ ہے وہ سیفیو کے حوالے ہے اس کو لے کے کیا کوئی ٹھرٹ انپوٹ ہے کیا کس طرح کے انپوٹ ہیں یہ ٹھرٹ ویشنو دیوی شرائن کے لیے ایک ہمیسا بنا رہتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے چونکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت سارے سردالو بہت بہت ماترہ میں آتے ہیں تو اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہاں پہ تھرٹ ہوت سکتا ہے ہم لوگوں نے بہت اچھا اندھا سرکشہ کا انتظام کیا ہے اس کو پہلے سے پکتا کیا گیا ہے وہ تو ایک پروسس ہے جو کی ہمیسا بڑھتا رہتا ہے جس میں جہاں بھی کوئی کمی سمجھ میں آتا ہے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش رہتی ہے جو کشمیر کے یوت ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو صحیح رہا پلانے کے لیے سپورٹ ایک اچھا مادہم بن سکتا ہے ریاست میں پنچائیت انتخابات ہوں گے یا نہیں اس پر غیر ان وہرا جلد ہی الیکشن کرائے جانے کے حق میں گزشتہ جمعے کو وزیراعلا سے ملاقات کے دوران گورنر نے واضح کیا کی پنچائیت اور بلدیا انتخابات کو لے کر سرکار جلد فیصلہ کرے ایسی بھی خبر ہے کہ مرکزی حکومت نے جنوری تک انتخابی عمل مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے حالان کی پبلک فولم سے حکومت انتخابات جلد کرانے کی بات تو کہتی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ ریاستی مشینری اس کے لئے تیار نہیں ہے مرکزی حکومت کو بھی اس سے متلاک کیا جا چکا ہے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کو لے کر پی ڈی پی بی جے پی اتحاد میں اتفاق رائے نہیں ہے بی جے پی اپنے کارکنان کو انتخابات کی تیاری کے لئے پہلے ہی ہدایت دے چکی ہے لیکن پی ڈی پی ابھی بھی کشم کشم ہے دوسری طرف اپوزیشن انتخابات جلد کروانے کا دباؤ بنا رہا ہے واضح ہو کہ ترمیم شدہ جمہ کشمیر پنچائیتی راج آرڈیننس کی منظوری کے بعد صوبے میں پنچائیتی انتخابات کی راہ ہموار ہو چکی ہے گزشتہ پنچائیتی باڈی کی پانچ سالہ مددہکار جون دوہزار سولہ میں ہی ختم ہو چکی ہے اور مزید تفصیلات کے لئے ہم سے بات کرنے کے لئے ہمارے پرنسپل کورسپانڈنٹ راجن جڑ رہے ہیں راجن جیسا کی یہ واضح طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بلدیہ انتخابات اور پنچائیتی انتخابات دونوں بہت اہم ہیں دے ہی علاقوں میں پنچائیتی انتخابات تو شہری علاقوں میں بلدیہ جو ہے وہ نظم و ضبط کو قائم رکھنے میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ پنچائیتی انتخابات کو ٹالا جا رہا ہے پہلا اس میں دو سوال ہیں دونوں کے ایک ساتھ جواب دیجئے گا کیا اس کے پیچھے سرکاری منشاہ ہے سرکار ڈر رہی ہے انتخابات کرانے سے یا پھر تیاریاں پوری نہیں ہیں انتظامات پورے نہیں ہیں سیکیورٹی کے انتظامات نہیں ہیں جی اب آپ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے پی ڈی پی اور بی جے پی پاور میں آئے کچھ میر میں کروائے گائیں لیکن تین سال بیٹھ گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ الیکشن نہیں کروا پائے ہیں حالانکہ جو آپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے بھی سرکار کو وقتا نہیں سے مردے پر گھیرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ جو اس کا اصلی مردہ ہے جو اصلی وجہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے کہ پی ڈی پی اور بی جی پی میں جو آپ کی ایک رنجش ہے یہ جو ہمیشہ سامنے نکل کے آتی ہے آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے دکھایا کہ جو کوارڈیشن کمیٹی انہوں نے بنائی تھی کچھ میں کچھ پی ڈی پی کے جو آلہ لیڈر ہیں اور بی جی پی کے بھی لیڈر ہیں انہوں نے جمہوں میں ابھی حال ہی میں ملاقات کی تھی اور پنچائٹ الیکشن کروانے کے اوپر بات ہوئی جس کے بعد جب ہم نے ہونی ہے اور جنوری میں جو ہے بجٹ سیشن بھی شروع ہونا ہے تو اس میں یہ ممکن نہیں ہو پائے گا کہ پنچائٹ الیکشن سروائے جا سکیں لیکن بہت بہت شکریہ راجعہ رام سے بات کرنے کے لیے اور تمام جانکاری دینے کے لیے جمہوں کشمیر کی اکسیرتی آبادی کیا اقلیتی حقوق کی مستحق ہے اس معاملے میں سپریم کورٹ نے مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے مفاد عامہ کی ایک اپیل پر سماعت کرتے ہوئے عدالت عزمہ نے کہا کہ اس سلسلے میں قانون ساز اسیملی کو قانون بنانے کا حکم نہیں دیا جا سکتا چیف جسٹس دیپک مشرا جسٹس اے ایم کھلونکر اور جسٹس ڈی وائی چندوچور کی بنچ نے کہا کہ اس سلسلے میں انہوں نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے مسئلے پر غور و خوص واضح ہو کہ جمہو کے ایک وکیل نے اپیل دائر کر کے یہ سوال اٹھایا کہ ریاست میں اکثریت میں ہونے کے باوجود مسلم طبقہ اقلیتوں کو ملنے والے حقوق سے کیوں مستفیض ہو رہا ہے اپیل میں کہا گیا کہ دفعہ تین سو ستر کے پیش نظر ریاست میں نیشنل کمیشن فور مائنورٹیز ایکٹ انیس سو بانبے تک اطلاق نہیں ہو سکتا اس سلسلے میں مرکز کی جانب سے عدالت عزمہ کو بتایا گیا کہ مدے سے جڑے مختلف پہلوں پر غور کیا جا رہا ہے اور جلد ہی اس پر کوئی فیصلہ لیا جائے گا اٹانی جنرل کے بیان کو تسلیم کرتے ہوئے عدالت عزمہ نے مرکز کو آٹھ ہفتے کی محلت دی ہے واضح ہو کہ گزشتہ آٹھ اگست کو کوٹ نے مرکز اور ریاستی حکومت کو تین مہینے کے اندر معاملہ حل کرنے کو کہا تھا اس کے بعد مرکز نے ریاستی حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے مزید محلت طلب کی تھی یہاں وقت ہو گیا ہے کشمیر ایکسپریس میں ایک مختصر سے وقفے کا لیکن وقفے کے بعد بھی کشمیر ایکسپریس چاری رہے گا وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے کشمیر ایکسپریس میں جمہو کشمیر میں موسم نے کروٹ لے لی ہے میدانی علاقوں میں بارش تو پہاڑی علاقوں میں برف باری شروع ہو چکی ہے محکمہ موسمیات نے پہلے ہی اس کے امکانات ظاہر کر دیئے تھے گیارہ سے پندرہ دسمبر تک موسم خراب رہنے کے پیش نظر لوگوں کو پہلے ہی الرٹ کر دیا گیا تھا بارش کی آمد کا خیر مقدم کرنے کے لیے قدرت نے زمین پر سفید چادر بچھا دی ہے موسم نے اپنا مزاج نرم کر لیا ہے اور اس کی رفتار میں کمی آئی ہے جس سے درجہ حرارت میں جھٹورن پیدا ہو گئی ہے جمبو کشمیر میں برفباری کے ساتھ بارش کی رمجھم پھواروں نے موسم کو اور مستانہ بنا دیا ہے پیر سے شروع ہوئی بارش اور برفباری کا لوگوں نے لوگ فٹھایا اور سیاہوں کے چہرے پر خوشی کا ماحول ہے چار مہینے کا سبر اب ختم ہوتا دیکھ رہا ہے بارش کے ساتھ ہوئی کی مانن برف کی پھوار مانو ایسا لگتا ہے جسے جنت پر خدا پھول برسا رہا ہو خوشک زمین کی پیاس بارش نے بجھا دی ہے اور کسانوں کے چہرے پر خوشی برپا ہو گئی ہے لوگوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خوشک موسم سے انہیں نجات ملی ہے اور بیماریوں سے چھٹکارہ ملے گا اس موسم میں یہ برفب ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب برپ نہیں گرا تھا تو بیماریاں بہت آگئی تھی جب برپ آیا تو انشاءاللہ بیماریوں میں بھی فرق ہوگا اور یہ کشمیر کے شان بھی یا ٹورسٹری یا بورسٹری یہاں بہت آئیں گے یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ خوشک موسم تھا بیماریاں زیادہ بڑھ گئی تھی پاور نہیں تھا یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کی برپ پڑ رہی ہے یہ برپ باری پورا سری نگر میں ہوا گلمرگ میں ہوا پہلگا میں ہوا اس لئے یہ بہت انجین کرنے کے لئے ٹورسٹری کے لئے زیادہ زیادہ بہت اچھا رہ گئی اور یہاں کا جو ٹرنس وڈ ہے ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے اس سے پانی جو ہے پانی بھی بہت کم ہوا تھا آج جو برپ باری ہوئی ہے اس سے پانی بہت دی زیادہ ہو جائے گا جو ہمارے یہاں کے دریاء تھے وہ سو گئے جیسے ڈال لیک اس میں بھی پانی کام ہوا تھا آج جب پہلوں پر بارپ باری ہوئی تو پانی اس سے تو ہر کسی کو پتا ہے کہ بارپ اس کی وجہ سے جو دوب پھر پڑے گی تو بارپ پگل جائے گی وہی تو پھر ڈال لیک میں آئے گی وہ پانی بارش سے خوشک زمی کی پیاس بجھانے میں لگا ہے وہی برف باری سے لوگوں کی حفاظت کے انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں جمہ کشمیر کا راجوری ہو پیر پنجال ہو گلمرگ ہو یا سونمرگ یا پھر پہل گام ہر جگہ برف باری ہو رہی ہے مکانوں کی چھت ہو آنگن ہو گلیارہ ہو یا راہیں ہو ہر جگہ سفید چادر بچ گئی ہے جہاں تک نظر دوڑائی جائے صرف نظر آتے ہیں تو قدرت کے برستے پھول لوگوں کی حفاظت کے لیے جملو شری نگر ناشنل ہائیوے اور مغل روڈ نیچ ون کو بند کر دیا گیا ہے مہکمائی ٹرافک کا ماننا ہے کہ بارش تیز ہوگی تو فصلن بڑھے گی اور حادثات ہونے کا خطشہ بھی بڑھے گا ساتھ ہی کل تک برف باری بھی بڑھے گی مہکمائی موسمیات نے اندازہ لگایا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں کشمیر میں بارش اور برف باری ہوگی اور تھنڈ کی تاثیر اور مزید بڑھے گی مہکمائی موسمیات نے پہلے ہی برف باری اور بارش کو لے کر گیارہ دسمبر سے پندرہ دسمبر تک کا الٹ جاری کیا تھا اس الٹ کے درمیان جہاں انتظامیہ کو چکرنا رہنے کی ضرورت ہے وہیں لوگوں کا الزام ہے کہ انتظامیہ سڑکوں کو لے کر بے خبر ہے لیکن موسم سہانہ ہے اور یہ کشمیر ہے برف کی چادر اس کی شان ہے بیور ریپورٹ زی سلام اور محکمہ موسمیات کی جانب سے برف باری کی پیشگی اطلاع دی جا چکی تھی یہی سبب ہے کہ ظلہ انتظامیہ پہلے سے ہی الٹ تھا شوپیاں کے ڈپٹی کمیشنر محمد ایجاز سید نے ظلے کے مختلف حصوں کا دورہ کر حالات کا جائزہ لیا راستوں کی صفائی کو لے کر چل رہے کاموں کا انہوں نے خود جائزہ لیا برباری کے سبب دور دراز کے علاقوں میں بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے گریسی نے خصوصی طور پر ہدایت دی اس کے علاوہ انہوں نے پی ڈی ٹی محکمے کو شیڈیول کے مطابق بجلی سپلائی دینے کی بھی احتامات چاری شوپیان میں ڈاون میں تقریباً ڈیڈ پوٹ برف رات کو گری ہے اور جو مارا ہیرکوڑ کا علاقہ ہے پاڈباون کا علاقہ ہے کہاں تقریباً دو دو فٹ برف گری ہے تو سنو کلیرنس کا جو کام ہے اس سلسلے میں ہمارا جو من اور مشنری ہے وہ ہم نے پہلے ہی ایک کمپرینسی پلان کے تہت اس کو کلیرنس کا ہم نے ان پلیس تھا اس کے ذات جو کنٹرول ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے توٹل ہماری روڈ ہے روڈ لینٹ شوپیان اس میں سکسی پرسنٹ روڈ لینٹ ایسی ہے جس میں سنو پال کلیرنس کی ضرورت ہے اور اس میں ہمارا جو مین پلوامر شوپیان ہے شوپیان پلگام ہے شوپیان کلر ہے یہ سارا کلیر کر دیا گیا ہے تحریکوں پر روک لگا دی گئی ہے 48 گھنٹوں سے لگاتار ہورے سنو فال اور بارش کے چلتے خاص طور پر بھدروہ چمبہ روڈ اور بھدروہ بسولی کے ساتھ دیگر روڈ کو سیل کر دیا گیا ہے ساتھ ہی ان راستوں پر سیاہوں اور مسافروں کے پھسے ہونے کی خبر چادر پھیلی ہوئی ہے اس بیچ ایم ای ٹی مہٹ میں اگلے چھتیز گھنٹوں کے دوران موسم میں اور گراوٹ کا خطشہ ظاہر کیا ہے خراب موسم اور ترکوٹا کی پہاڑیوں پر دھند کے چلتے ماتا ویش نو دیوی بھون کے لیے ہیلی کافٹر سرویس قومی شہرہ بند ہونے کے ساتھ ساتھ رابطہ سرکوں پر بھی آمد و رفت متاثر ہے بنی حال کی لنک روڈ سے گاڑیوں کی آمد و رفت نہیں ہو رہی ہے دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگ شہر تک نہیں آ پا رہے ہیں قضبے کا ڈرینیز سسٹم بھی کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ بنی حال بارہ مولا ٹرینز سرویس پر برفباری کا اثر نہیں پڑا ہے اور شمالی کشمیر میں ہوئی برفباری کے سبب ڈپٹی کمیشنر بارہ مولا نے ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی تنمرگ میں ہوئی میٹنگ کے دوران ڈی سی نے مضافاتی اور شہری علاقوں کے جاری کی ہے وہیں شینگر مینسپل کارپوریشن کے کمیشنر نے بھی برفباری کے سبب پیدا ہوئی صورتحال جاننے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا بل دیا اہلکاروں نے انہوں نے راستے میں پڑی ہوئی برف ہٹانے کی ہدایت دی اس کے علاوہ انہوں نے تمام محکموں کو ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے بھی تیار رہنے کو کہا برفباری سے نپٹنے کے لیے انتظامیاں کیا کیا اقدامات کر رہا ہے اور کیا تیاریاں ہیں اس مدد پر ہمارے نمائندے سید تجمل نے بات کی ڈیویجنل کمیشنر کشمیر بشیر خان سے وادی میں طویل انتظار کے بعد خوشک سالی ختم ہوئی آج شہری سنگر میں صبح صادق سے ہی ہم نے دیکھا کہ بارشیں اس کے بعد برفباری ہوئی لیکن بعد دو پہر کے بعد دھوپ نکل آئی اور برفب جو ہے سڑکوں پہ بلکل گائب نظر آئی انتظامیاں کیا کچھ کر رہی تھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ڈیویجنل کمیشنر کشمیر بصیر احمد خان صاحب بصیر صاحب بہت ہوتا شکریہ ہمیں بات کرنے کے لیے بصیر صاحب یہ جو حلکی سی برباری ہوئی تو انتظامیاں کی طرف سے کیا انتظامات رکھے گئے تھی اگر برب زیادہ پڑتی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو برباری کی صورتحال کو نپٹنے کے لیے انتظامیاں نے آرڈی بہت الابریٹ ارینجمنٹ کر کے رکھے ہیں اس کے لیے کسی بھی قسم کا انظام ہو اور کسی بھی بھران کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ہے اس کے لیے ایک بڑا ڈیٹیل جامعہ منصوبہ بنایا ہوا ہے چاہے وہ سنو کلیرنس کا ہو چاہے وہ سٹاکنگز کا ہو چاہے وہ باقی قسم کی ایمرجنسی سرویسیز کا ہو یا اسینشل سرویسیز کو انٹیکٹ رکھنے کا ہو تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی دشواری پیدا نہ ہو سکے کمیش صاحب اب اگر برباری کے بعد جو بجلی کی صورتحال ہے کیا ڈیریکشنز ہوئی پی ڈی 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 محکمہ کو اور کون سی نہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اس سے ابھی تو آپ کو یہ سڑکوں کا جو صاف کرنے کا جو ہے اسی کا منصوبہ بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاں میکینیکل انجینئرنگ صاف کرتی اس کے ساتھ ہم نے آر اینڈ بی کی تین سو مشینیں بھی لگا کچھ تری ہنڈر پلس مشینیں ہیں جہاں میکینیکل کے وان ہنڈر فورٹی فائی کلیرنس مشینز ہیں تو ان سب کو اور لوکل لیول پہ جو لینز بائی لینز ہیں یا ٹاؤن لیول پہ یا ڈسٹرک لیول پہ ان کو اربل لوکل باڈیز دیکھتی ہے یہاں پہ جیسے منصوب کمیشن یہ جو ہے کارپوریشن وہ دیکھتی ہے تو ان سب کے لیے آر ایڈی ائر مارکڈ مشینری بھی ہے اور جو ٹیمز ہیں وہ مرتب کر کے رکھی ہیں جن کا منیموم ریاکشن ٹائم میں جو ریاکٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتاؤں جیسے آپ نے ابھی بجلی کا پوچھا بجلی کا دیکھیں ڈسٹرپشنز تو ہوتی ہیں بجلی جب برباری ہوتی ہے اسے ڈسٹرپشنز تو ہر جگہ ہوتی ہیں پہلے ہی صورتحال جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی یہاں پہ کیونکہ آر ایڈی جو سورسز ہیں وہ ڈپلیٹ ہو گئے ہیں تو لوکل جنریشن کچھ بھی نہیں ہو رہی تھی اور اس برباری کی وجہ سے اگر کہیں ڈسٹرپشنز ہوتی ہیں تو اس میں جو محکمہ بجلی ہے ان کا کام ہے ریسٹوریشنز کرنا کہیں تار گر جائے کہیں پول کو ڈیمیج ہو جائے اس ریسٹوریشن کا جو ہے جو پروسس ہے اس کو اٹنڈ کرنے کے لیے آر ایڈی جیسے بجلی ڈپارٹمنٹ نے ٹیمز اپنی باہ گزار کر کے رکھی تھی اور ایکچولی گراؤنڈ پہ تھی تاکہ ایمیجیٹ رییکشن اس کا کیا جائے اور اس کو ریسٹور کیا جائے ہاں البتہ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے انسٹرکشنز دی ہیں اور جو ہماری انسٹرکشنز یہ ہے کہ ہورڈنگ اور پروفٹرنگ کو ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو ذکیرہ اندازی کرنے کی کوشش کرے اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹیمز بیجی ہیں جی تاکہ گازاروں میں تاکہ ریڈ لسٹ کو چیک کر سکیں کوئی ایکسس پریس نہ لگائے اسی طرح کوئی آرٹیفیچل سکیسٹی نہ کریٹ کرے کسی چیز کے اس کو دیکھنے کے لیے ہماری ٹیمز جو ہیں ہر جگہ پہ گئی ہوئی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ڈیویجنل کمیشنر کشمیر بسیر احمد خان بات کر رہے تھے لگاتار بتا رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں خاص کروادی میں جو اس وقت صورتحال ہے برفانی دودے گرانے کے بعد پر پڑھنے تک جو صورت ہے اس کے لیے ڈیویجنل انتظامیہ جو ہے لگی ہوئے اور ہر ممکن تعاون پبلک کے ساتھ دے رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ ڈیویجنل انتظامیہ کا آج کا یہ پہلا تجربہ ہلکی بارے باری اس کے بعد دھوپ نکل آئی آگے کس طرح سے چیلنج ہوگی لوگوں کے مشکلات کا ازالہ کس طرح سے کیا جا سکتے اشتفانی فارقوانی کے ساتھ سیت تجمل زی میڈیا سری نگر کشمیر یہاں وقت ہو گیا ایک اور مختصر سے وقفے کا لیکن وقفے کے بعد بھی کشمیر ایکسپریس جاری رہے گا وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے کشمیر ایکسپریس میں سنٹرل یونیورسٹی نوگام کے جنرلزم ڈپارٹمنٹ میں آگ لگنے سے افراد تفریقہ ماحول بن گیا آگ دوپہر ساڑھے بارہ بجے لگی خبر لگتے پولیس فائرم حکمے کے ملازمین اور مقامی لوگوں کی مدد سے آگ کو بجھا لیا گیا افسران کے مطابق حادثے میں کسی طرح کا جان اور مال کا نقصان نہیں ہوا ہے آگ لگنے کی وجہ کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جمہو میں بی ایس اینل کے ملازمین احتجاج پر ہیں بی ایس اینل کی جانب سے دو روزہ سٹرائک شروع کر دی گئی ہے سرکل سیکٹری صدر پی کے باری کا کہنا ہے کہ وہ ہماری تھرڈ پی سی آر ہے اس میں پندرہ فیصد انپلیمنٹ کیا جائے اور کہا کہ سرکار سے ہمارا مطالبہ ہے جو ٹاور سبسٹی کے لیے پالیسی بنی ہے اسے ہمیں بے خبر رکھا گیا ہے حکومت اور انتظامیاں ہمارے مطالبات پورے نہیں کر رہے ہیں ہماری ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے اس لیے ہم بی ایس اینل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں بھارت کے جو بی ایس اینل کے امپلائز ہیں پورے بھارت برش میں دو دن کی سٹرائک پہ ہیں بارہ اور تیرہ دسمبر کو اس سٹرائک کا نوٹس ہماری سنٹر اڈکوارڈر کی جو جونینز ایسٹویشنز ہیں اس میں سبھی شامل ہیں گروپ سی سے لے کے گروپ ڈی سے لے کے گروپ پہ ایک آف حصص تک سبھی لوگ سٹرائک پہ ہیں ہماری سٹرائک کا جو مین دو ڈیمانڈز تھی رہی گئی ایک تو ہماری جو تھرڈ پی آر سی ہے اس کو وید پھول فیفتین پرسنٹ ایمپلیمنٹیشن فیٹمنٹ ایمپلیمنٹیشن کے لیے اور دوسرا جو گورنمنٹ آف انڈیا کا جو پالیسی بنی ہے ایک ہماری ٹاور سبسیڈی الگ کمپنی بنانے کی اس کے اگینس میں فارمیشن کے تو ان دو ڈیمانڈز کو لے کے آج ہمارا بی ایسن کا ایمپلائی پورے بھارت میں سٹرائک پہ ہے اور بھاری بھر بھاری کے چلتے زلہ کپوڑا میں بائی پاس روڈ پر دو راہ گیروں کو تیز رفتار ٹاٹا سومو کار نے ٹک کر مار دی حادثے میں زخمی ہوئے دونوں لوگوں کو ڈسٹرک ہاسپیٹل کپوڑا لے جایا گیا لیکن صبح دس بجے تک کوئی ڈاکٹر نہیں پہنچا زخمیوں کا خون لگاتار بہتا جا رہا تھا لیکن انہیں علاج نہیں مل سکا اور بینہ علاج کے ہی دونوں زخمیوں کو ڈسٹرک ہاسپیٹل کپوڑا سے دوسری جنہ علاج کے لیے چاہیں اور بڑھگام کے نربل میں پل کے ٹوٹ جانے سے مقامی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ پل نربل علاقے کے کئی گاؤں کو نیشنل ہائیوے سے جوڑتا ہے برباری کے دوران پل کے ٹوٹ جانے سے مقامی لوگ اور آس پاس کے لوگوں کو بے حد پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹوٹا ہوا پل کئی بار حادثوں کی وجہ بن چکا ہے مقامی لوگ جلد از جلد پل بنانے کی مانگ کر رہے ہیں پل گرا ہوا آئے اور ہمیں سکول جانے میں پرابلم ہو رہی ہے بچوں کو بہت سی پرابلمیں اپس میں یہاں پر ملتی ہے جیسے کی اس پل پہ ہم گزر نہیں سکتے گاڑیاں یہاں پہ چل نہیں سکتی اور ٹرانسپورٹ کی بہت پرابلم ہو رہی ہے جیسے کی ہمارا ڈی سی آفیس بیڑ گاہ میں اور ہم وہاں جا نہیں سکتے وہ ہی اس کی وجہ سے ہے کہ ہمارا پل یہاں پہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے اس لئے ہم گزارش کرتے آپ سے ریکویسٹ کرتے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے اور ہم سے آسانی سے جا سکیں مہتمہ گاندھی نیشنل رولل ایمپلائیمنٹ گارنٹی ایکٹ یعنی منرگا کے ملازمین نے اپنی مانگوں کو لے کر گاندل بر میں احتجاج کیا اور سرکار کے خلاف جم کر نارے لگا ہے منرگا ملازمین اپنی سروس کو ریگولر کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اور نہیں مانے جانے پر ریاستی سطح پر احتجاج کی دھمکی دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی برسوں سے اپنی مانگوں کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں لیکن ریاستی سرکار ان کی مانگوں پر چھانک نہیں دے رہی منرگا ملازمین اس بار اپنی مانگوں کو اور مضبوطی سے اٹھانے کی بات کہہ رہے ہیں ہماری مانگے ہماری مانگے ہم کریں گے ہماری ڈیمانڈ یہی کہ ہماری کلیر جواب پالسی واضح ہو جائے تاکہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ بچ جائے اور ہم چاہتے کہ جو ریاست کے ہماری جو سونچ ہے کی ریاست ترقی کریں اس میں یوت کا سب سے بڑا ایک اہم مسئلہ ہے ہم چاہتے کہ ہم اپنی طرف سے بیسٹ دیں مگر ابھی تک گورنمنٹ نے نہ ہماری کلیر کٹ جواب پالسی واضح کی ہے اور نہ ہمارا فیوچر سے ہو رہا ہے ہماری یہی دمانڈ ہے کہ ہماری جو پالسی وہ واضح کیا جائے اور جل سے جل اور جب تک نہ جب تک نہ ہماری جواب پالسی واضح نہیں ہو جائے گی ہم اپنے پروٹسٹ ہم اپنے پروٹسٹ جاری رکھیں گے جمہو کشمیر جمہو شرینگر ہائیوے پر زمینی آلودگی اور فسلن کے حالات کے چلتے ہزاروں مسافر جمہو بس سٹینڈ پر فسے ہوئے مسافروں کا کہنا ہے کہ انہیں کھانے پینے اور رہنے کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے نیشنل ہائیوے پر آوہ گمن کب سے شروع ہو پائے گا سرکار کی جانب سے اس کی بھی جانکاری نہیں دی جا رہے جمہو کشمیر موٹر ٹرانسپورٹ کمپنیز اسوسییشن نے حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کا احتمام کیا ان کا مطالبہ ہے کہ ٹرانسپورٹرز پر لگائے گئے ٹیکس کو کم کیا جائے پریس کانفرنس میں اسوسییشن کے صدر غزن سنگھ خجوریہ نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز پر لگے ٹیکس پینلٹیز اور انشورنس فیس میں کی گئی اضافی پر ناراضگی ظاہر کی انہوں نے اس موقع پر سرکار پر جمہو کے ٹرانسپورٹرز پر سپیڈ گورنر لگائے جانے کے فیصلے کو تھوپے جانے کا بھی الزام لگایا اور کہا کہ سپیڈ گورنر کو صرف جمہو کے ٹرانسپورٹرز کے لیے ہی لازمی کیا گیا ہے جو کی ان کے ساتھ نائنصافی ہے اس موقع پر انہوں نے ٹرانسپورٹرز کو پیش آ رہی تمام پریشانیوں اور مطالبات کا بھی ذکر کیا جمہو میں ایک سکولی پروگرام میں شرکت کرنے آئے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروخ عبداللہ نے مذہب کے نام پر سیاست کرنے والی پارٹیوں پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ مذہب کسی ایک کا نہیں بلکہ سبی کا ہوتا ہے لیکن ہر مذہب میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلط فہمی پھیلا کر لوگوں کو باٹنا چاہتے ہیں لڑوانا چاہتے ہیں ساتھ انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے اپنے وطن سے محبت کریں کیونکہ جو اپنے وطن سے پیار نہیں کرتا وہ اپنے مذہب سے بھی پیار نہیں کر سکتا انہوں نے سکول کے بچوں کو بھی کہا کہ وہ ملک کا مستقبل ہیں اور اگر وہ سیکولر کا پارٹ پڑھیں تو ملک اور زیادہ مضبوط ہوگا اور کوئی بھی مذہب کے نام پر نہیں بانٹ سکتا جمہو میں دو روزہ آل انڈیا پنجابی رائٹرز کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس میں ملک بھر سے تمام پنجابی رائٹرز حصہ لے رہے ہیں واضح ہو کہ جمہو کے ابنوں تھییٹر میں آرٹ کلچر اور زبان اکیڈمی کے ذریعے دو روزہ پرگرام کا احتمام کیا گیا جس میں ملک بھر سے تقریباً تین سو رائٹرز اور دانشوران حصہ لے رہے ہیں اس میں وہ پنجابی کلچر اور آئٹنگ پر تبادلہ خیال پیش کریں گے پرگرام کے افتتاح پر اسیمبلی سپیکر کویندر گپتہ خصوصی مہمان کے طور پر موجود رہے اور کئی اعلیٰ افسران بھی موجودگی اکیڈمی کے ذریعے پبلش کتابیں رسمے اجرا کیا گیا کانفرنس میں آئی رائٹرز کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کانفرنس سے نئی نسل کے رائٹرز کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا وہیں ویدھان سبا اسپیکر کویندر گپتہ نے کہا کہ اس سے پنجابی زبان کو کافی فروغ ملے گا ان کانفرنس اسے ایک میسیج یہ ملتا ہے کہ جو سرکار جو ہے وہ سبی جو ریاضز کی جتنی بھی زبانے ہیں ان سب کے بڑھاوے کے لیے ڈیولومنٹ کے لیے فروغ کے لیے سنسیر ہے اور کام کرنا چاہتے ہیں جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو ایک عصرہ ملے گا ان کے اپنے پرانے لوگوں کو سنیں گے دیکھیں گے تو ایک لٹیچر ایک ایسی چیز ہے اس کو پڑھنے سے دوسرا جو نیا جو ہے وہ انہیں انسپائریشن ملتی ہے شینگر میں ویلی رائزنگ سٹار کی جانب سے ایک سنگنگ آڈیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں ریاست کے کئی نوجوانوں نے حصہ لیا اور سنگنگ کے جلوے بکھیر کر اپنی قسمت کی آزمائش کی اس سنگنگ آڈیشن کا مقصد ریاست کے نوجوانوں کو بڑا پیٹفاں مہیا کرانا جمعو میں پروفیسر رینو نندہ کی تصنیف شدہ ایک کتاب کا رسم اجرہ جمعو 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 پر زبان و عدب سے وابستہ نامور افراد موجود رہے رسم اجرہ میں رینو نندہ نے کہا کہ یہ کتاب درس و تدریر سے جڑے لوگوں کے لئے مفید ثابت ہوگی کہ وہ کیسے طلبہ کو بہتر تعلیم مہیا کروا سکتے ہیں اور بلٹن کے اختتام پر دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ بات گاندر بلکہ اس اسکول کی جو کئی سالوں سے دو کمروں میں چلایا جا رہا ہے دس سالوں میں اسکول کی نئی بلڈنگ ڈیمیج ہو کر زمی دوس ہو گئی تو تمام کوششوں کے باوجود بھی آج تک نہیں بنائی گئی طلبہ اور اسادزہ سرکار سے اسکول کی نئی بلڈنگ بنانے اور دوسری پریشانیاں حل کرنے کی اپیل کر رہے ہیں آپ دیکھئے رپورٹ اور مجھے دیجئے اجازت نظارہ گاندربل سے 28 کلومیٹر دور تنگ داجی کرال خانی کے گورنمنٹ میڈل اسکول کا ہے بلڈنگ کے نام پر یہاں محض دو کمرے ہیں اور ان دو کمروں میں الگ الگ درجے کے ڈیور سو سے زیادہ طلبہ اسی طرح پہائی کرنے کو مجبور ہیں اسادجہ اور مقامی لوگوں کی مانے تو اسکول کی تعمیر 2004 میں کی گئی تھی اور 2014 میں بلڈنگ کافی حد تک ڈیمیج ہو گئی اور تب سے سبھی درجے کے طلبہ انہی دو کمروں میں پڑھائی کرنے کو مجبور ہیں جس کی وجہ سے طلبہ کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے سکول میں بہت ساری پرابیم ہیں ہم دو کلاسوں میں چار چار کلاس پڑھتے ہیں جو ہمیں سر پڑھتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے ہمیں گورما سے یہ رکاج ہے کہ ہمارے بلڈنگ ٹھیک کریں پہلے ہمیں 2013 میں ایک بلڈنگ تھی وہ ڈیمیج ہو گئی اس وجہ سے ہمیں دوسری بلڈنگ میں پڑھنا پڑھتا ہے ہمیں یہاں پہ نو کلاس ہیں پانچ کلاس ایک کلاس میں پڑھ دیں چار کلاس دوسری کلاس میں پڑھ دیں جس کی وجہ سے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتا ہے اسکول اسادجہ کا بھی کہنا ہے کہ دو کمروں میں نو الگ الگ کلاسز کے طلبہ کو پہانے میں انہیں کافی پریشانی ہوتی ہے ساتھی طلبہ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اسکول میں قصیر تعداد میں غریب طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں سرکار اس اسکول کی بلڈنگ اور دوسری پریشانیوں کو لے کر توجہ نہیں دے رہی ہے مقامی لوگ اور اسکول سٹاف سرکار سے اسکول کی بلڈنگ بنانے اور دوسری پریشانیوں کو دور کرنے کی اپیل کر رہے ہیں غزار چودان سے خستہ پڑی ہے تب سے گورنمنٹ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا ہے ہمیں یہاں پڑھانے میں بہت سری دشواریوں کا سامنے کرنا پڑتا ہے یہاں رول بہت زیادہ ہے تقریباً کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے تو دوسری طرف گاندر بلکہ گورنمنٹ میڈل سکول کو کئی سالوں سے نظر انداز کیا جا رہا ہے اسکول کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے مقامی لوگوں کی مانے تو مطالق محکمہ اسکول کی پریشانیوں سے واقف ہے لیکن بلڈنگ کی تعمیرات کو لے کر ابھی تک سنجید کی نہیں دکھائی گئی ہے سوال ہے اسکول بلڈنگ کے نام پر کیا بچے ہوئے دو کمروں کے ڈیمیج ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے یا پھر کسی حادثے کا ان حالات میں یہ طلبہ کیسے پڑھیں اور آگے بڑھیں سب سے بڑا سوال ہے زی سلام کے لیے گاندربل سے وقار منظور کی ریپورٹ